چیئرمن پاکستان تیری کے اتحاد چودی اورنگ زیب جنہوں نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنایا معمولی اسی ملازمت کی اور پھر یہ تقریباً تین سو ارب روپے کے مالک بن گئے ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور انہوں نے سیاسی پارٹی کیوں بنا لی ساری باتیں انہی سے جانتے ہیں آج ہم آئے ہیں چیئرمن پاکستان تیری کے اتحاد چودی اورنگ زیب کی ہے ریسٹورنٹس میں گھروں میں معمولی جابز کیوں اور صرف پانچ سال میں تین سو ارب روپے کا کاروبار بنا لیا کیا کیا آخر آپ نے جی الحمدللہ یہ ایک بڑی لمبی میند کی اور عزم و عزم و حمد کی داستان ہے جی جس میں جب میں اپنے گاؤں سے آیا تو میرے والا سب کسان تھے اور ہماری جو ابائی زمینیں تھیں وہ بینک پلج تھی اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے کسان گاؤں میں ترکیاتی اداروں سے ذریعی بینکوں سے کرزہ لے لیتے ہیں اپنی فصل اگرہ کے لیے اس طرح سے ہماری زمین بھی کچھ ہی سا بینک پلائز تھا جو کہ پھر بعد میں اس کرزے کو لے آف کرنے کے لیے میرے والا سب کو سیل کرنی پڑی تو جب معاشی حالات خراب ہوئے تو لاہور اپنے روزگار کے سلسلے میں اور اپنی بقیہ تلیم مکمل کرنے کے لیے میں آیا اور لاہور جب میں آیا تو اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی اور پندرہ سال کی عمر میں میں نے پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا جس میں میں پورے گھر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر تھی بیسیکلی اس ذمہ داری نے مجھے اپنی عمر سے بہت بڑا کر دیا اور بلکل ایسی ہے کہ میں نے بلکل انتہائی معمولی جوبز بھی کی لیکن کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا آپ کو جب آپ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیتا ہے اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں مجھے ان سے روزگار ملا اس کے ساتھ ساتھ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہ ساری جوبز نہ کرتا تو شاید آج میں ان چیزوں سے نواقف ہوتا جو میری بزنس لائف میں بہت زیادہ کام آ رہی ہیں تو والد صاحب کے پاس پہلے تو بڑے اچھے علاق تھے گھر میں سب کچھ تھا ساری اسائشیں تھیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ چھن گیا اور پھر آپ نے کب کس طرح سے یہ واپسی کیسے ہوئی اور پھر اس سے بہت بڑا کاروبار کر لیا پہلی جوب کون سی ہے جی پہلی جوب میں نے ریسٹورنٹ میں کی تھی اور ایز ای بیک اپ فیلر کے طور پر میں نے جوب کی ریسٹورنٹ میں بعد ازام پھر ڈیفرنٹ منیجریل پوسٹ پر میں نے جوب کی اور اس کے بعد پھر میں نے فیکٹری میں بھی جوب کی جس میں میں ڈسپیچ کلر کے طور پر میں نے جوب کی اس کے بعد میں نے کالیج آفیزیشن انڈ سرچنز پاکستان میں اسسسٹنٹ کنٹرولر ایگزیمنیشن کی جوب کیجی اس کے بعد پھر مجھے بیریٹون میں جوب کرنے کا موقع ملا جب مجھے بیریٹون میں جوب کرنے کا موقع ملا تو جو سب سے زیادہ چیز جس نے مجھے اپنی لائف کے شروع کے دنوں میں متاثر کیا وہ ملک ریاض صاحب کی سخابت تھی تو جب میں نے دیکھا ان کو اور اسی چیز نے میرے اندر موٹیویشن پیدا کی کہ ملک صاحب کس طرح سے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں کس طرح سے اللہ نے ان کو نوازا اور وہ کس مقام پہ تھے اور اللہ ان کو کس مقام پہ لے گیا تو میں نے سوچا کہ اللہ پاک اگر مجھے بھی نوازے تو میں بھی ضرور ایسے کام کروں گا تو آپ کے گویا بزنس میں پہلے غائبانہ استاد ملک ریاض تھے جن کو دیکھ کیا آپ نے جی 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 بلکل ایسی ہے ملک ریاض صاحب جی انتہائی رحم دل اور زندہ دل اور ایک صحیح معنوں میں واقعی سخی انسان ہے تو حقیقی معنوں میں میرے استاد بھئی ہیں کاروباری زندگی کے اندر ویسے تو آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے جب مشکل حالات آئے تو کیا سوچتے تھے جب اتنی جابز کی ہیں دربدر کی ٹھوکریں بھی کھائیں تب کیا سوچتے تھے کہ یار یہ کیا ہے جی ایسے ہی آیا کہ دیکھیں یہ چیز بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ نیچے سے اوپر چلے جائیں یہ تو نورملی آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو زندگی میں ملتی ہیں لیکن یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوں آپ آنکھ کھولیں تو آپ کی ہر طرف نوکر چاکر ہوں گاڑیاں ہوں گھر میں تمام اسائشیں ہوں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ تھوڑا بڑے ہوئے جب آپ نے پریکٹیکلی وہ چیزیں یوز کرنی تھی تو وہ چیزیں نہ آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹف ہوتا ہے زندگی کا ایک پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں اور آپ کے پاس سٹرگل کے علاوہ کچھ نہ ہو تو یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آگر آپ کانفیڈنس کریں اللہ کی ذات کے اوپر اور اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ اعتماد کریں تو وہی جو ایک آپ کا پرابلم کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لئے اپرچونٹی بن جاتی ہے دوزار سولہ کا وہ کون سا دن تھا جس نے آپ کی زندگی بدل دی اور کس چیز کو دے کے خیال آیا کہ میں نے اب اس کاروبار کی طرف آنا اور اس میں بہت ترقی کی جی دوزار سولہ میں بسیکلی ہم نے ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چونکہ میں بیریٹون سے جب میں نے جوب کوئٹ کی تو اس کے بعد میں پروپٹی کے کام سے وابستہ ہو گیا تو ایک ہاؤسنگ سکیم میں ہم نے انویسمنٹ کی تو وہ انویسمنٹ تقریباً کافی کام ہوگی اب یوں کہہ لیں کہ آدھی رہ گی تو جب وہ دوستوں کی انویسمنٹ اتنی کم ہوگی ان کو نقصان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم نے آپ کے کہنے پر انویسمنٹ کی تھی تو ہمارا نقصان آپ نے ہی پورا کرنا ہے اس وقت میرے پاس اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ میں اگر اپنا گھر بھی بیج دیتا اور میں اپنی تمام پروپٹیز بھی بیج دیتا تو میں وہ نقصان نہیں پورا کر سکتا تھا تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں لوگوں کی ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سکیمز میں لوگوں کو کنمنس کرتا ہوں کہ آپ انویسمنٹ کریں اور کام کریں تو ان کی غلط پالیسیز کی ویسے میرے لوگوں کو جو مجھ پہ اعتماد کرتے تھے ان کو نقصان ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ اب میں ایسا خود سے ایک موڈل بناوں گا جس میں لوگوں کو لاؤس نہ ہو اور لوگ پروفٹ حاصل کریں اور لوگوں کو ایک اچھا گھر ملے لوگوں کے ایک اچھی رہائش ملے تو یہ وہ بیسیکلی سوچ تھی کہ جس سے میں نے سوچا کہ اپنا ایک ہاؤسنگ سکیم کا پروجیکٹ اپنانا چاہیے اور سپیشلی لوگوں کو گھر دینے چاہیے کیونکہ جب میں خود لاہور میں آیا تو میں نے جب سب سے بڑا اپنی فیملی کے ساتھ ایشو فیز کیا وہ رہائش کا تھا ہم نے جس کام کا آغاز کیا وہ پاکستان میں پہلا تھا ہم اس کام میں پاکستان میں بانی ہیں کہ ہم نے لوگوں سے ڈاؤن پیمنٹ جب لی پلوٹس کی تو ہم نے ویدن سکس منتھ لوگوں کو پوزیشن دیا اپنے فیز ون میں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فیز ٹو میں بھی دیا تو اس میں ہم ٹرینڈ سیٹ رہے کہ لوگ اپنے پلوٹ لوگوں نے لے لی ہے ڈاؤن پیمنٹ کی اوپر اور بعد میں کسٹیں دیتے رہے اور گھر بناتے رہے اور گھر بنا کے شفٹ ہو گئے اس کے بعد بھی لوگ کسٹیں دیتے رہے تو صرف پانچ سالوں میں پانچ ہاؤسنگ کے بڑے پروجیکٹس یعنی کہ سوسائیٹیز بنا لی آپ کی ایسی کیا منفرد بات تھی کہ لوگ آپ کے اوپر بلیف کرتے تھے آپ کے پاس یادے تھے کہ آپ نے یہ پانچ پروجیکٹ کر لی اتنی جلدی ہے جی یہ بیسیکلی جب آپ کوئی بھی چیز ڈیلیور کرتے ہیں تو لوگوں کا ٹرسٹ بن جاتا ہے جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم نے تو کبھی کوئی اشتیاری موم بھی اتنی زیادہ نہیں چلائی کوئی اتنی مارکٹنگ بھی نہیں کی ہم نے صرف ڈیلیوری پر فوکس کیا ہے ہم نے کام پر فوکس کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک تین سال کا پیمنٹ پلان دیا یا چار سال کا دیا یا پانچ سال کا پیمنٹ پلان دیا ہے تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم بھی فور ٹائم چیز ڈیلیور کریں تو یہی ہماری سکسیس کا راز ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری کمیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم آن ٹائم اور بیفور ٹائم الحمدللہ ڈیلیور کرتے ہیں کوئی آدمی اتنا امیر ہو جائے تو وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اگلی میری نسلیں کھائیں گی بیٹھ کے آپ نے سماجی کام شروع کر دیئے آپ نے ٹرس بھی بنائے آپ نے اپنی سیاسی پارٹی بنا لی آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بیسیکلی میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ میں ایک ارپتی بن جاؤں یا میں بہت بھیلین آئر اور پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہو یہ تو کبھی بھی میرا خواہ بھی نہیں تھا یہ کام تو جسٹ میں اپنے روز مرا کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کام میں نے کیا اور پھر چونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ بچپن سے یہ میرا عم تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں سیاست کر لوں میں فلان طرف چلا جاؤں میں فیم آسل کر لوں ایسا کوئی مقصد نہیں تھا میرا میرا بچپن سے یہ خواب تھا کہ میں ایسا کوئی کام کر کے دنیا پہ جاؤں کہ میں جب مروں تو مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں اس دنیا سے جانے کے بعد تو آپ نے اپنی پارٹی پاکستان تحقیق اتحاد بنا لی اس سے پہلے تو آپ کی ابھی بھی دوستیاں ہیں مختلف سیاسی لیڈرز کے ساتھ تو کسی نے آپ کو اوفر نہیں کی کہ آپ ہماری پارٹی میں آگئے جی بلکل میری تمام سیاسی پارٹیوں میں آپ کو پتا ہے چونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ ہی پلے بڑے ہیں اور تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں واقفیت بھی ہے لیکن میں نظریہ کا قائل ہوں آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یا قید اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھیں یہ پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا یہ کسی بھی سیاسی قوت نے پاکستان کو نہیں بنایا تھا پاکستان کو ایک نظریہ نے بنایا تھا اور پاکستان میں جب بھی حقیقی تبدیلی آئے گی وہ باتوں سے نہیں حقیقی نظریہ سے آئے گی تو میرا چونکہ نظریہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں بلا تفریق انہوں نے ہماری قوم کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی طرف لے گئے ہیں تو اس لیے میرا نظریہ جو ہے ان سے ملتا نہیں ہے مختلف ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہونی چاہیے اور یہ سیاسی جماعتیں مکرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں تو اگر آپ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کا اپنی نظریہ تو مر جاتا ہے پھر آپ اگلے کے سامنے آت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کے نظریہ کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے تو میں ایسا کام کرنے کا قائل نہیں ہوں تو کل کلانک اگر آپ کو قومی سمبلی کے ٹکرڈ یا سینیٹرشپ کی آفر ہو تو کیا آپ پارٹی کا انضمام کر دیں گے کہ پارٹی کو لے کے چلیں گے اسی طرح مجھے اگر کوئی وزیر آدم بننے کی بھی آفر کر دے تو میں کسی کے نظریہ کو سپورٹ کر کے تو نہیں بنوں گا اگر کوئی میرے نظریہ کے نیچے آنا چاہے تو موسٹ ویلکم ہم ان کو ضرور اڈاپٹ بھی کریں گے ان کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے الائنس بھی کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے لیکن میں کسی کے ساتھ اس کے نظریہ کے اوپر شامل نہیں ہوں گا آپ کی پارٹی میں کون لوگ ہیں سرکردار لوگ کون ہیں اور کس طرح سے آپ نے یہ پارٹی بنائی ہے لوگ کس طرح سے جوڑے ہیں جی بیسیکلی یہ پارٹی تو ایک نظریہ کے اوپر قائم ہے جو کہ قید عظم کا نظریہ تھا ایمان اتحاد اور تنظیم جو پاکستان کا مین سلوگن ہے اس کے تین ورڈز ہیں نمبر ون پہ ایمان ہے پھر اتحاد ہے اور تنظیم ہے تو یہ پاکستان طریقہ اتحاد اسی ورڈ کے اوپر قائم ہے جو قید عظم رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے تو ہماری پارٹی میں جی پاکستان کی ساری عوام ہیں ہم پاکستان کی عوام کے امیدوں کے ترجمان ہیں ہم نظریہ پاکستان کے ترجمان ہیں ہم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ترجمان ہیں ہم قید عظم کے ترجمان ہیں اور ہم نے نظریہ پاکستان کا عملی طور پر نفاز کرنا ہے جو کہ ستر بہتر سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس نظریہ کا جو کہ ہمارے آئین کے اندر درجہ ہے جو ہمارا نائنٹین سیونٹی تری کا پاکستان کا آئین ہے اگر آپ اس کو پورا تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا اپنا ہی آئین ہمارے ملک میں مکمل طور پر نفاز میں نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا عملی طور پر نفاز کریں دوہزار تئیس کے جنرل ایکشن میں کیا آپ اپنی پارٹی کے ہر جگہ پر میدوار کھڑے کریں گے پورے پاکستان سے جی انشاءاللہ ہم دوہزار تئیس کے جنرل ایکشن میں پورے پاکستان میں ملکی سطح پر اور قومی سطح پر انشاءاللہ ایکشن میں حصہ لیں گے اور ہماری تنظیم سازی تقریباً مکمل ہو چکی ہے پورے پاکستان میں اور ہم پورے پاکستان میں اپنے کرنی ڈیٹ کھڑے گے موسیقی دوہی صاحب یہ کیا ہے آپ اپنے ملازمین ہوں یا عام لوگ ہوں ان کے لئے بھی لنگر خانہ بھی بنوا رکھا ہے یہاں پر دو وقت کھانا بھی ملتا ہے سنگڑا افراد کھا کے جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ سخاوت میں پیش پیش ہے یہ کیا ہے ایک تو عام طور پر تو ہوتا ہے کہ کوئی ٹرینڈ ہے لیکن یہ کچھ آپ کے اندر سے ہے کیا ہے جی جی یہ کوئی وہ ٹرینڈ والی بات نہیں ہے بسیکلی میں نے زندگی کے اندر خود ایک بہت مشکل وقت دیکھا ہوا ہے جب میں نے اپنی زندگی میں وہ والے دن دیکھے کہ جب بھوک کو بڑے قریب سے دیکھا تو میں نے اس چیز کو میں کبھی بھولتا نہیں ہوں ان دنوں کو میں یاد رکھتا ہوں اسی سوچ کے پیش نظر میں نے جب اللہ نے مجھے تفیق دی تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان لوگوں کے لئے کام کروں گا کہ جس طرح میں ایک وقت میں متاثر تھا تو ہمارے ملک کے اندر جو لوگ متاثر ہیں بھوک سے تو ان کے لئے کچھ کیا جائے اسی سوچ کے لئے کے آگے چلا ہوں جو کام آپ جس طرح رفائی کاموں میں بھی آگئے ہیں سیاست میں بھی آگئے ہیں بزنس میں بھی بہت آگئے آخر آپ بننا کیا چاہتے ہیں اپنی پہچان کیا ہے وہ شناخت کیا ہے جس کے ساتھ آپ بننا چاہتے ہیں کہ یہ میری شناخت رہے میں بسیکلی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کا خادم بننا چاہتا ہوں لوگوں کا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں اور میں خدمت کا تریحی کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو سیاست ہے تو بڑا مشکل کام ہے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹے وعدے کرنے پڑتے ہیں چال بازیاں بھی کرنی پڑتے ہیں تو آپ یہ سارا کچھ کریں گے آہ نہیں ایسا ہم کچھ نہیں کریں گے کہ جو دیکھیں راستے دونوں ہی طرح کے ہوتے ہیں چاہے آپ سیدھا راستہ چوز کر لیں یا آپ غلط راستہ چوز کریں ہم سچے وعدوں کی انشاءاللہ مسال قائم کریں گے ہم جھوٹے وعدے کرنے والوں کو اینہ دکھائیں گے ان کو دکھائیں گے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا دھوکے بازی کی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سچی سیاست کی اور سچ بولنے کی روایت کو قائم کریں گے تو دیورم صاحب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن کون سا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا دن وہ تھا جب میرے والد صاحب نے بلا کے مجھے شاباش دی کہ بیٹا تم نے میری سوچ کے مطابق وہ کر دکھایا ہے اور اتنی ترقی میرے والد صاحب کے جو الفاظ تھے کہ اتنی ترقی کسی کو ڈیمج کیے بغیر کرنا یہ تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی اچیف میں تھا تو وہ دن میرے لیے سب سے بڑا تھا جب میرے والد صاحب نے مجھے شاباش دی زندگی کا سخت ترین دن کون سا تھا لمحہ کون سا تھا زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا جس دن ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا اور ایک ٹائم ہم بکھے رہے اور جب شام کو کھانا آیا تو دو روٹیاں جب مجھے ملیں شام کو کھانے کے لیے تو ایک روٹی میں نے یہ سوچ کے راکھ دی کہ میں صبح کیا کھاؤں گا حالانکہ مجھے بھوٹ دو روٹیاں کھانے کی تھی لیکن میں نے ایک روٹی کھائی اور ایک روٹی راکھ دی کہ صبح اٹھ کے میں یہ کھا لوں گا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہماری جو امت مسلمہ ہیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو جائیں اور یہ ایک قوم بن جائیں ایک اللہ پہ ایک رسول پہ اور ایک قرآن پہ یہ لوگ صحیح مینوں میں امان لے ہیں جیسے کہ اللہ نے کہا ہے یہ میرا اصل مقصد ہے